نمسکار شروعات کی نچرپتی چینل پر آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آج پھر ہم آپ کو پرش کی طاقت بڑھانے کے اس کے اندر جان ڈالنے کے کچھ گھریلوں نے اس کے بتا رہے ہیں جو شریر کی دربلی ہے شامتہ کو کم کر کر اس کو طاقت بڑھ بناتا ہے اس میں ایک ایسی چیز ہے جس کا نام ہے ابلی ابلی جو اکثر گھروں میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جو چٹنی میں بھی کام آتی ہے ویسے بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں وہی ابلی آدھا کلو ابلی کے بیج لے کر اس کے دو حصے کر دیں ان بیجوں کو تین دنوں تک پانی میں بھگو کر رکھیں اس کے بعد چھلکوں کو اتار کر باہر پھینک دیں اور سفید بیجوں کو کھرل میں ڈال کر پیچھ لیں کھرل کا مطلب ایک اس طرح کا مٹی کا یا پتھر کا بنا ہوتا جس کے اندر اس کو پیچھ لیا جائے پھر اس میں آدھا کلو پیشی ہوئی مشری ملا کر کانچ کے کھلے موں والی ایک چوڑی بوتل میں رکھ لیں آدھا چمت صبح اور شام کے سمیں دودھ کے ساتھ لیں اس طرح سے یہ اپائے ویرے کے جلدی گرنے کے روگ تتہ سمبھوک کرنے کی طاقت میں بڑوتری کرتا ہے میں آگے ایک بار دوبارہ آپ کو یہ گھرے لے اس کا بتا رہا ہوں املی آدھا کلو املی کے بیج لے کر اس کے دو حصے کر دیں ان بیجوں کو تین دنوں تک پانی میں بھگو کر رکھ لیں اس کے بعد چھلکوں کو اتار کر باہر پھینک دیں اور سفید بیجوں کو کھرل میں ڈال کر پیشے پھر اس میں آدھا کلو پیشی بشری ملا کر کانچ کے کھلے موں والی ایک چوڑی بوتل میں رکھ لیں آدھا چمت صبح اور شام کو دودھ کے ساتھ لیں اس طرح سے یہ اپائے طاقت کو بڑھانے والا اور شریر میں ہمت بڑھانے والا اور بل بڑھانے والا بنے گا تو آپ ہمارے چینل پر آپ نے ایک یہ نیا نسکت ہونا جو شریر کی طاقت کو بڑھاتا ہے پھرش کے اندر پھرش جگاتا ہے اور آپ شروع چینل پر نیچرپیتی چینل کے اوپر دیکھتے رہیے گا سبسکرائب کرتے رہیے گا اور اپنے کمنٹس دیتے رہیے گا شکریہ